جنہا جس گاردہ سا نمہ کھا دی بیٹھے ہیں بابا گولا گر کی دائیں بیٹھا جیرے رلے نا خوشیاں غمیاں تے پچھے رسن تکے نا رسن تکے جہن دا عید دا دے میں رونیاں گزرے ہو حسن تکے نا حسن تکے جنہا ساری زندگی کمور پہ کیتن ساچ دسن تکے نا دسن تکے واغرہ صاحب ولی جدن رحمان کما جا میں نمی حسن تکے نا حسن تکے بڑی میھرہ سے بڑی میھرہ سے بڑی میرہ نوکر بندہ باغرہ سے اساں ساڑہ مان ساڑہ فکر ہو کہ ساڑی سمحفلے بز میں رفیق دے صدر ہو ہیک بندہ بندے نا دا من تیرین بڑی محبت minha وہ طنزے روح پسچا دا من نفرہ میں جناب نو دوڑے دے رانگی دس آندہ پہ آدھا کہ تیرے نال میں نوکر تیرے نال سنگتے خلیل بھائی تیرے نال سنگتے دل آدھا ہے ملاقات دے نت اظہار کران تو جائز نہ جائز منا میں جی جی لکھ لکھ وار کران وغیرہ صاحب جدہ کرنی ہے نوکری تین چاندی کسے گل تو کیوں انکار کران گلے لیکھنی ہے دو اپنا اپنا کام کریے تو نفرتکار میں پیار دو اپنا اپنا کام کریے تو نفرتکار میں پیار کرا ملاقات دے جی میں نوکر میں نوکر بھائی امیر پہ لے پڑھ سن پیچھے اور کوئی دٹھا ہال خزائچ بول بول دا سنی جوگ فراک دی جوی ہو یائی بھائی امیر دے فرمیش دٹھا ہال خزائچ بول بول دا سنی جوگ فراک دی جوی ہو یائی او دے پرہ چڑن دی طاقت نائی لا چار ہجار وے چھوئی ہوئی آئی تیباگرہ صاحب خالی بدن جا نائی سوئی جتنی ان خارا نال پر ہوئی ہوئی آئی رحمان دولانی آئی شاک توسلے جدہ خاک تی آئی آئی موئی ہوئی آئی تیب میرے سارے عزیز ان کا ادھا نہ رہے نہ ونی بھائی یکوب سامل صاحب تو آڈی نظر کریں دا پہا بھائی یوسف صاحب اور مو قدرتی لان دے آگیا متہ سمجھے کوئی زین تو پڑھنا میں اور تا کوئی کام کی تا ہی نہیں میرا شوق بناونے بیلی دا لاکے اپنی زندگی دے ہر حال بناونے بیلی یہ نیچ انسان دا کاموں دا ہے کارکوڑ بنیاونے بیلی بیلی ہندے انٹیک رحمان دلنا دی ہندے یار کھڑاونے بیلی مہربانی ہندے یار کھڑاونے بیلی ہندے یار کھڑاونے بیلی ہندے یار کھڑاونے بیلی میں نوکر بھائی اور دی بھائی امیر دی فرمایے شے کہ جدے بندنا دل میں تشریح تھوڑی جی کرانچہ روڈی اڈے تے زونگ دی سیم ویچن آلین ہمارے نکی عزیز بیٹھے پیدن جی زونگ دی سیم لائلہ زونگ تو زونگ فری بندے من شہرہ کار کیا کیا ممکس آئے بیتادہ تخیلے میں کہہ ہو history سوڑ نہیں جانے ہو 찍ہ جدے بندنا دل اوڈے نیت لگو جن وڈے لوکان دی تفریح ہے جدے بندنا دل اوڈے نیت لگو جن وڈے لوکان دی تفریح ہے میرے بھائی بشیر گوندل دی فرما پسند د دورا جدے بندنا دل اوڈے نیت لگو جن وڈے لوکان دی تفریح ہے با میں پورا پاکستان پھر ان نروار نہ کائی تشریح کوئی نہیں پوچھدہ میر آدمی توں تے کوئی فارق دنا جاٹ کول ساڑے لگیا ہوا موسین کیے تو آڈے واسطے دار را ماندہ ہے جمیں زونگ تو زونگ فری مہربانی بھئی مہربانی بڑی مہربانی نو کر بھائی اور دی فرمائش کے جی دے بڑھنا دل کینا بھائی بھائی راج مدفر دی فرمائش تے کے جی دے بڑھنا دل اوڈے نیت لگا وینا وڈے لوگ دی تفریح ہے با میں پورا پاکستان پھر ان نروار نہ کائی تشریح ہے کوئی فارق تا نہ جاٹ کول ساڑے لگیا ہوا موسین کیے تو آڈے واسطے دار را ماندہ ہے جمیں زونگ تو زونگ فری ہے تیواغرہ صاحب بھائی اورنگ زیب کارلو صاحب ہفتے دے سات وار پوری عوام دی توجہ چاہ ساں لگ دا لگ دے نادا بڑا ہوسڑے عوضہ مل وہاں دا جمیں رات جمیں تھے ہفتے نو ملاقات کرے ساں کوئی نہ جمیں رات جمیں تھے ہفتے نو ملاقات کرے ساں کوئی نہ اتوار سوار تھے منگل دی تن لارا لے ساں کوئی نہ اگو بودنی مہم سروف ہم بنا ہے یہ بھی منت منے ساں کوئی نہ اگا اس تجھے دہ دیں آکھے ملاقات چوکا ایسا کوئی نہ میں اپنا بھائی سلمان ٹیوانا صاحب کہیں دے نال کرے سے نازتے لخرے بن جرم دے کن جھنکے سے کہیں دے نال کرے سے نازتے لخرے بن جرم دے کن جھنکے سے وائی کن دے سے دمکیاں پھٹن گیا جیڑے کہیں دے نال جیڑے سے کہیں تو روز منہ سے دل آیا کہیں نوکری کان سا دے سے اور ٹیوانا صاحب گیا مر رہا مانتا کورتے تھگیاں وات کہندے نال کرے سے بھائی غلام اللہ صاحب جی میں نوکر بھائی غلام اللہ دی فرمایشتی اکھی ستیاں 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 رہیاں جدہ اٹھیاں وقت وے آگئے ان ستیاں ستیاں سیدیاں کول امیرم جوک لدا گئے وقت گزرے وقت لو مویاں ارمان رحمانے کھا گئے ان رونیاں کہندی یاد دے وچ انجلوڑیاں باندر یا گئے تحک دعویٰ سنالا ماں واغرہ سید اور ستے جر شائر بیٹھے کوئی شائر دعویٰ کر گیا وے من رمان مموک نہیں یا کنا جینے اللہ کرے سنگت کو جلا گیا وے لگڑیال صاحب تہو جو کرے سو میں ایک لگڑیاں نے ایک چیٹ کی تھی ہے کہ میرے مرند بعد میرے لگڑا آوے تے نہیں آکھنا رمان دی شائر کھا ہی نہیں تو سماج نہ دے ویا جیڑا ترکا مائے جیسا ہے نہ ہو دے ونا دلو پہلیواری زندگیچ بان گئیے ایک بشار دے نال بھائیوالی مت آوے کائے مجبوری توں کدھی بان کے آپ سوالی تو یاورنگ زیب صاحب میرے مار گیا میرا ہر لگڑا کرے لازمی علاج پالی با میں قبر رہ مان دی ویک جاوے ونجے سجون نوال کے خالی با میں قبر رہ مان دی ویک جاوے ونجے سجون نوال کے خالی مار 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 باگرہ صاحب چنگ سجن ہوں دے سوق زندگی دے لکھا مشکل ہوں تال چھوڑی دے چنگ سجن ہوں دے سوق زندگی دے لکھا مشکل ہوں تال چھوڑی دے مندرات رحمان پیار دی جاگتے کائم مثال چھوڑی دے بیڑے خون جان تے سجنہ دی مد زندگی گال چھوڑی دے پھر دوڑا جناب دی توجہ چاہ ساں چنگے چنگے تے وڈیاں وڈیاں تے جدہ بھیر دے ڈانگا ویندین کئی راٹ کا جاگ تے دالے وی صدمات تھتانگا ویندین وات ہاتھ رہ مان پہلاونے پاؤن دین جدہ اوک نسانگا ویندین جدہ اجنین مالک ملکان دے آپ پہ پننن دے ڈانگا ویندین امیر بھائی تیری اک سرمائی دے تیرہاں توں سائے دلین زخمی اگے نال زلف سے آدیاں پیچاں ویندے دل انسان دے تھگے پر ایز رحمان اکیتا کر جے کدی ہو سرکار تو سگے وڈا ہو لے شیشہ وی دیواری تین اپنی نظر نہ لگے تے شہر دیکھ بیٹھیں آخری دو دوڑے جناب دی نظر کار کے اجازت لے ویساں جی جی پڑھو جی پڑھو اچھا میں نوکر دی چلو نوکر جی میں نوکر بھائی جی اسے آس تے ہر کوئی روکھ لیندہ ہے جدہ بان پائے باساں چھانتے اتھا نال گلاب دے لائے بوٹے لگے خار غریب نو آتے متہ غیر نہ آکے پٹ چھوڑیں دتے پارے سنیاں رہاں تے افسوس رہ مانتے دو پر یہ چھانڈ ڈال گئی اور کنانتے جی جی اچھلو بھائی امیر دی فرمائی جی میں چھوٹا بھائی پولیس ملازم آئی ہونٹ پنچن لئی اسا کیا رمان برا شہری کی تی با میں تنے دو مطلب دسا وادا جا سم لیا نا میری آس دو بوٹا روچ چڑ پئی یار خزان دی ہو جھٹ پال ویچ برباد گئی ہو رنگت نہ رہی کلیاں دی پھول لگن ٹو پہلے ساڑ گیا بوٹا لگ نظر گئی بعد نظر آن دی رفیق بے موس میں رکھلا کے نہیں راس رکھی دی چاندی رفیق بے موس میں رکھلا کے نیاز رکھی دی چاندی تے گالے امیر بھائی تینو چھوڑ کے کہندہ سانگ نہیں کرنا تیرے وعدے دو من یادیں تینو چھوڑ کے کہندہ سانگ نہیں کرنا تیرے وعدے دو من یادیں جیرین سنگتے چرلدیں کیتیاں انہیں گلن ساریاں من یادیں تے جیرے پیدالکار کے مل دیا سے بھائی سفدر صاحب وہ میلتے کو من یادیں کئی دھوپتے پالے کے لگنے وہ ہاڑتے پو من یادیں کئی دھوپتے پالے کے لگنے وہ ہاڑتے پو من یادیں ہکے جنس نو دو دو بھا لگ دیں کدی ستر تے کدی سو منا کدی سنگت دکائی نا دور دار ہونی کدی ہکو منا کدی دو منا کدی اسے دیاں بھائی تے سائیں مجھنا کدی کور رہ مان نہ ہونا کدی موسم ہی تبدیل ہون دن دمی آٹھ دوپاریں پو ہونا بھائی جی کدی تیرے شہر اعلان ہو ویسی سون لیسی ہار انسان ہے کدی تیرے شہر اعلان ہو ویسی سون لیسی ہار انسان ہے بندے تاڑیاں مار کیا سپا اسے انسانہ لگنے کا نرمان تے تینو دشمن آن مبارک دے سن اللہ کیتا چھوٹ گئی جہانے جیڑا کملہ ہا مشہور و سیبش او مر گئی آج رہ مانے آخری دوڑا جدہ نکھڑا لگی راج مل گنی سا پتہ نہیں کتنے تائین جی ولن دے وادے کاروین دے ساری انبار ادھائین ساہ مین جاہ سنگت دے پور کھڑا کے ودے روندے مار کے ڈھائین رحمان جہان تے ساری زندگی واترانی سیرتے بائین ایک دوڑا یاد آگیا کہ ساتھے ڈانگ دا یہی تے ڈانگ دا نو متہ سمجھیں زار جاگی رہین ہاں سا پکھیاں دے ویچران دے ہاں ساڑے تانتے پاٹیاں لی رہین سانو رنجگی نہیں رحمان کسے تے ساڑے ہاتھ دیاں غالط لکی رہین واغرہ سائے بیک تیری تے غربت دی ساڑہ ترکہ دو تسوئی رہین وصلتا جی وی وائی سے آس تیار کوئی روک لندہ اسے آس تیار کوئی روک لندہ ہے اسے دا جواب میں دوڑے دا سدینہ کوئی روک لندہ رحمان آکھائی جی میڈا میں آکھائی میڈا ہون میں تو دوڑا پہلے ہی سنینہ لوے دی لوڑی نہیں جیڑا کور کرے سی کافر ہو سی غازی دی کسم دو آن تے سرگو دا جنگ دے کول شہروں فیصلہ فکت تسان تے پچھو گال رحمان سرائی کو لوں بند کہن دا راب دے نا تے افسوس رحمان تے دو پر ہی ہے چھاں ڈال گئی اور کے نا وہ مر گیا سا مر ونہو نت نروار کون کر ارشاد تے دی ہون آکھائی آوات اس دورت جیوس رحمان دا میں کہ شریف آدمی بہت دی زندگی چھ میں پڑھے اس من چیلنج کیوں نہیں کیتا تو کری نا تو وہ اگلی گال مکھا سون لائے وہ تو سمی سون لائے یہ جو لیف چل دی پہیے سچ کور رحمان نہ کھیڑ کرانا ہے زید کرن دی آدھا تے نہیں او دے جینیا میرے لکھش جملے اس بشار دے کانتا ہی گئے نہیں بھائی آسف گویسر صاحب انہ دی نظری کرنید اپنا کہ سچ کور رحمان نہ کھیڑ نہ زید کرن دی آدھا تے نہیں میرے جینیا او دے جینیا میرے لکھش جملے اس بشار دے کانتا ہی گئے نہیں تو وہ اگلی صاحب میں جو حلف دن آل مکھائی آگا اجان دن فیصلے تھے نہیں لاخلانہ تے جائے بننے تے جیڑے اجان منین دے پائے ایک لطیفہ تو ان چھڑے نا ایک بندہ خنجر چاہا کے مسجد دی چھڑے سچا مسلمان گیڑا ہے سارے تلان دیٹھا ہے ایک بزرگ جہاں بیٹھا ہے ساتھ ستہاں گیتا ہے کوشن نال گھن کے لگا گیا ہے جھڑ تو بات چھڑے تے خون لگویا آئی والا اندر آیا مسجد دیچ جنبیہ گیڑا سچا مسلمان ہیں سارے تلان دیٹھا ہے ایک پی آکے اے سارے امام مسجد جڑے نا اے سچا مسلمان ہے پس اگر نہ ہو من تو کل میں نہیں یا دا مسجد نا اوندہ چہرہ تپاسے واگوئے ہان جو ڈٹی تسارا گھل وایسی تسلیف گنا سین استاد مرید تسلیم سائن زور نال تاڑی نال ہے سوال مہترم سامین حاضرین ناظرین سارے نو میری طرف ہوں تھالت بیس ریکی سانگندر طرف ہوں سارے نو اسلام علیکم اصلا جناب بہو ممنون ہے جناب محمد یوسف لنگڑیال صاحب دے بڑے عرصے تو اصلا میکن نو ایک ذرخیز عدب دی دھرتی سمجھے دے آیا جیسا راجہ امیر جائے سخنوار بندے بڑے اچھے اچھے سخن نواز بندے عدب نواز بندے کے راندے آنے لیکن آج دیں تھے بڑے اچھے اچھے لوگ ہو سن امیر بھی ہو سن غریب بھی ہو سن لیکن کہنو اے اللہ تعالیٰ اے توفیق نہیں دیتی بھئے اتھے جڑانا کوئی عدب دی سونے جی میں خیل سجا ہوں میں آج جناب صفدر باغرہ صاحب سلیم صاحب جناب جاور صاحب اور خصوصاً بالخصوص جناب محمد یوسف سامل صاحب جیسا بہت زیادہ ممنون ہے لوگ ککڑا نا میچ لوا گئن دیں سارا کوئی کرا گئن دیں اتھے بہت سارے نقصان ہو گئن دیں لیکن یقین سمجھو بھئے نوجوان دب کا بجڑی عدب دی محفے لینا اس دیویچ بہا میں بزرگ بیٹھے ہو بہا میں نوجوان بیٹھے ہو اے جی میں محفے سجائیاں کرو جتاں لوگ کو شک بن جن اور اے جڑے عدیب لوگ ہیں اے تواری دھرتی دا قیمتی سرمایہ ہیں اے گھاٹ لوگ پیدا ہوندیں اے اللہ تعالیٰ دی طرف انہانو نزول ہوندہ ہے اے ہر بندہ شاعری نہیں کار سکتا کوئی پڑھے لکھے تھا کام نہیں اے سارے کلائے سے بزرگ بیٹھے انجڑے پڑھے لکھے نہیں لیکن اے گلہ سنو تا اتنی سونیان کہ جڑیاں توانو آمنال زندگی دیویجی تساکس ہو کے بڑھیاں خوبصورت گلہ ہیں اور اے عدب عدب نواز بندے بیٹھے ہو بڑی اچھی گالے اے ملک جندہ خان بیٹھا ہے میں بیٹھا میں نو تقریبا کچھ لوگ جان دیں کچھ نہیں جان دیں اے جنجوں تے مشہرے دے آغاز کیتا ہے آج اوہ مشہرہ ماشاءاللہ تقریبا سارے علاقے لوگانو بڑا مقبول ہے اگر اے سارے اپنی حیثیت نو دیکھوں تو تو یقین جانو اے سارے غریب تو غریب ترین بندے ہیں لیکن اے سارے میں نہ تھے اے گال نہیں بلکل جناب یاور صاحب بلکل اے آغاز کیتا ہے اس کوئی شک نہیں اے راجہ صاحب بیٹھیں جی اے آن دے آن اے سارے کو دوڑے سننے دے آن اسے لے جی اے سارے جناب اس عدب نو ایستہ ایستہ پروان چڑھایا آج ماشاءاللہ ہر گاؤں دے ویچ ہر ویلیج دے ویچ کوئی نہ کوئی عدب دی محفن لگ دی ہے جی اے سارے وقت اور اے جڑا ہے نا جی اے آج دی میں فیلوی اے اسے چیز دی مرہون منا تے اے یوسف سانول صاحب ناو سارے آج تعرف تھی ہے اگر غیبانہ فون دے تعرف آئی دی تاہ سان پتہ لگا ہے بھئی اے جو لوگ ہیں جی یقین جانو میں دیگر تک میں پتہ نہیں ہے وسوسے دوے چام بھئی میں کیا ویسا میکن دے جی لیکن اے نا دے فون میں جو تیتنا اثر کیتا ہے میں آکھے یار ایدہ مخلص بندہ ہے یہ جڑا سان سیندہ دے سان مجھنے سائید نہیں سائید اور خصوصاً بلخصوص اس پروگرام دے پھیلاوان دے جناب مصطفیٰ لقمان ورک صاحب دے سا ممنون ہے جیڑے تقریباً جناب جڑا ہے نا ہر بگر ہوتے ہیں ادب انہوں پرموٹ کریں دے پہنے او گو کہ او جڑا ہے نا جی او ہن بے علاقے دے لیکن انہوں دے ادب نال زوک نو رکھ دے پنجابی دے پنجابی علاقے دے وزیر آباد دے رانا لین لیکن انہوں تھالب نال یا اس ملک دے دھرتی نال اتنی محبہ تے او باہن ملک دے بیچ نہیں ہوئی سائی نا جی او اس گال دے او تے بڑا فخر پہن کریں دے کہ بھائی اے ایک ادب دی میں فیر لگ دی تا اصلا انہوں دے بلکل جناب بلکل جناب بلکل اور میں آپ نے حصہ جی تھوڑ جی حاضری جی شاعری تو سبوں کو سونگی دیا جی ممک صاحب میں بڑا شرمندہ ہاں کہ تُو بزرگ آئے آسان پہلے پڑھنا چاہئے تو سارے مہمان ہو جی لیکن بس خیر ہے جی یاور صاحب صاحب صدر ہو نا جناب جی 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 جناب ایک قطع توارے نظر ہے خواب ڈٹھا ہے تعبیر کوئی نہیں خواب ڈٹھا ہے تعبیر کوئی نہیں عجیب بخت لکیر کوئی نہیں تسلیم حیرت زندگی تے جکڑے پہنہیں زنجیر کوئی نہیں اور ایک بیا قطع جناب کہ حیران ہاں میں لادلی ان ظلف دے تقرار تھے کھڑ دی نہیں ظالم حکل آزا ظلفان دے اس امبار دے تسلیم نازک ہتھ کسے دے رہے مسلسل جوڑ دے ہتھا جاں ہٹ دا بھی نہیں ڈھان دی اوال رخ سار تھے جناب ایک دوڑا ہے جی میں تو اون ٹھاک باز دا حال نپوچھ جیڑا میں کو درد علام دے گئے میں تو اون ٹھاک باز دا حال نپوچھ جیڑا میں کو درد علام دے گئے اندے ٹورن دے ڈھیلائی بس موسین ایڈو بخت غریب دے دام دے گئے جیڑی تا زندگی کدی سکنی نہیں اور ایک انہاں پڑے آجی ڈھوڑا پڑے آنے ہفتے دا جی ہفتے بہت بڑھ دا ہے چنگی نپدی پائی آئی کھیل ہاس ویچ دیں چھنڈ چھنڈ دے گوم سوم تھی گئی چنگی نپدی پائی آئی کھیل ہاس ویچ دیں چھنڈ چھنڈ دے گوم سوم تھی گئی نروار اتوار سوار تھے گل تو تو میں میں تے گوم تھی گئی سوچ گو جنا رہ گیا منگل بود جذبات دی آگو تو جھوم تھی گئی کیتے واس تسلیم خمیش تے جمع آیا چھنڈ چھنڈ وات سوم موم تھی گئی یہ ہے بھیا ایک دوڑا ہے جی انج پراہ لفز جیدہ بھائی جے وقت ہووی آج وقت ہے وی ہون آگیا میں تھے وقت ہے مابی با وقت نو ریکھنے جی جے وقت ہووی آج وقت ہے وی ہون آگیا میں تھے وقت ہے ہون دی وقت دی قدر ہے وقت اتے ہووی وقت بالکل وقت ہے مابی با اور جے وقت اتے آ وقت ونجے اس وقت نو آدن وقت ہے تیرے وقت دا مل تسلیم پیسی جاندے وقت نازک وقت ہے کیا پا اور چلو عید دی فرمائے جندہ خان دیئے تے راجی صاحب دیئے دو باندھے بلکل جناب بھائی تو مطلب دل دے پورے کار گھن میں نو اپنے حال تے ساتھ گا تینو یاد تنہائی چکار باساں میں نو خواب خیال تے ساتھ گا جیدو نئی نب دی اوے رازی کر میں نو کون پلال تے ساتھ گا یہ اس عید تے حق تسلیم دا کوئی نہیں چلو اگلے ساتھ ساتھ گا اور جناب اس تو مختصارہ لے کہ یبا لے یہ انو نوست لکھا سے بھائی سانو بے شک عید تے یاد نہ کر تیری یاد تے ساتھا حق بندا ہے ساتھے توفے لیک حضور دے نہیں امداد تے ساتھا حق بندا ہے کائی گال ساتھی تسلیم نہ کر فر یاد تے ساتھا حق بندا ہے کال لگ دے انالتو عید مناثر ہفتے بعد تہاک ایک غزل دے شیر چناب یہ دل اس کے دنا تو بے خبر ہوندہ تے چنگا ہے یہ دل اس کے دنا تو بے خبر ہوندہ تے چنگا ہے نہیں کنڈیاں بھرے راہ تو گزر ہوندہ تے چنگا ہے اور شیر دیکھنا ہے بھائی ساتھے پرواز تے ٹوکاں ساتھے انداز تے شکوے کفاس دے وچ جرانا ہاں نپر ہوندہ تے چنگا ہاں اور اگلا شیر دیکھنا ہے بھائی اسانترے دے ترٹھے آ سمندر تے گزر کیتا اور اگلا شیر دیکھنا ہے اور شیر رمان صاحب جاور صاحب بھائی نوال آندہ عبادت دا نکھل کے ہائیں گناہ کر دے اور جناب مقتہ ریکھنا ہے کہ ایک کعویڑ دھیر لگ دی ہے اپنے حساس جائے دلتے ایک کعویڑ دھیر لگ دی ہے اپنے حساس جائے دلتے تسلیم اپنے اسی دن وچ پتھر ہوں دا خرمائے سے جناب بھائی ایک غزل دا عنوان ہے جی 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 او دا عنوان ہے جی خیال جی او یہ جناب کوشش کران تا شاید بھول ویسی کوشش کران تا شاید بھول ویسی وات سچینہ بچارہ رول ویسی کیا بات ہے کیا بات ہے کوشش کران تا شاید بھول ویسی وات سچینہ بچارہ رول ویسی اور شیر دیکھنا ہے کہ بھائی میں تا جاننا ہکیمتی ہی را میں تا جاننا ہکیمتی ہی را کہیں بے قدرے دہتھو دول ویسی اور شیر دیکھنا ہے جی اور اگلا شہر جناب کہ اوندہ چہرہ تپا سے وانگو ہے اوندہ چہرہ میرے خیال یہ جی تشبیح شاید کہیں نیتی ہوئے اوندہ چہرہ تپا سے وانگو ہے ہانجے ڈٹھی تسارہ گھولو ہے اوندہ چہرہ تپا سے وانگو ہے ہانجے ڈٹھی تسارہ گھولو ہے اور زمانہ جان دائے تسلیم دا شنایو زمانہ جان دائے تسلیم دا شنایو پچھے بندے بندے دا اچھا بائی جان تھوڑا جا پڑھ دے جلے پڑھ دے پہ ان شاعر بچ بولے نہ کرو کیونکہ سبی کر لگو یا کوئنی آواز واہ تواری اچھی ہوئے ہیں ایک تاڑی سفدر وگرہ دے ناں دی مارو چاہ جڑا لائیو توارا سارا پرگرام دکھیں رکھیں استاد ہو رہا دے پہن بھئی یوسیف سانوال ہو رہا بہت اچھی بزم کرائی بے شکرائی نے انشاءاللہ بزم رفیق اگر رہ گئی تا سارے شہران سارے شہران دے پہنچ ان یار چھوٹے گاؤں دے پہنچ بزمہ حسن ضرور حسن انشاءاللہ ہون اگلی بزم ساری بمبول تھے ہیک غزل غلام علی صاحب دے تو جو چاہتا اور سین آدل کو آور صاحب دے سارے سنوال کرم میں تھے ایہو کمایا کر کیونکہ بھائی اور غزل لکھتے ہیں نا جی کرم میں تھے ایہو کمایا کر تو میرا حوصلہ ودایا کر کرم میں تھے ایہو کمایا کر تو میرا حوصلہ ودایا کر پورا شاہد اتر نہ سگا میں پورا شاہد اتر نہ سگا میں نتنا سانول تو آزمایا کر حال میدہ ماضی تے مستقبل سینے سپنے نہ نت سجایا کر اور استاد مرید اسلیم شیر قابل غورے رائے چھوڑن وپار نہیں بندہ رائے چھوڑن وپار نہیں بندہ گھڑ کے سانگا سجان نے بھائیا کر اور مہدی ماتھے ہی وفادہ آدھی بان مہدی ماتھے ہی وفادہ آدھی بان بھار سنگتان دے ہس کے چایا کر بہت مہربانی چاہیں اور مکتہ قابل غورے جی ساد آدھر دی سیک بھون سٹے آئے ساد آدھر دی سیک بھون سٹے آئے گل نے مانے نوا کے لائے کر بہت مہربانی تشریف گنکی آسین بہن سونے لکھاری پنجابی شہر اور انگزیب کارلوسائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تا اے گا لے بھائی جی کارلوسائی صفحہ اپنا کوئی نہیں ہونی افرمیشن کیونکہ میرا اتنا ان اوکھا میں پڑھا جائے کہیں یاد ہوندہ ہی کوئی سیب صاحب آج راج کے سناؤں پہلے گا لے بھائی ایک جڑا آج دی بازم دا بانیں گے نا اگر میں اوزہ حکم نامنہ تینجہ سمجھو بات تو وہ زیادتی انہوں میں نے کوئی تھوڑا جا حکم کیتے آج یہ ریج مادی ثانی ہے تے اس بی بی تے پارے پندک کی آگ سکتے جس دی چادر دے تلے پائیتا ہی میرا ارادہ ہے میں تو انہوں پوری نظم نہیں ادھر دو چار شیئر جاور صاحب توجہ خصوصی مانگی جب ایک دعا مسلح پر اتا ہوئی ہے وفا مسلح پر اور روزہ دار کا سر ہے سجدے میں روزہ دار ہے سر ہے سجدے میں